بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الكریم الفتاح سبحانه فالق الاسباح تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جو بڑی ہی جود و سخا کا مالک ہے اور جو دانوں کو پھار کر زمین کی گہرائیوں سے اگاتا ہے پاک ہے وہ ذات مومنوں کے ساتھ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑی ہی مسامحت اور مغفرت کے ساتھ تعامل کرتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں اس پروردگار کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک و شادی نہیں اور ایسی گواہی جو پورے انشراح کو مومنوں کے دلوں کے اندر بھیجتا ہے عطا کرتا ہے اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے کر تمام متقینوں کے لئے مبعوث فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لئے مبعوث فرمایا اور صاحبِ متقویٰ اور صاحبِ ہدایت صحیح فائدہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اٹھانے والے ہو گئے درودہ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے عالو اولاد پر اور اصحابِ کرام پر معزز سامن اکرام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتی کہ اے مومنوں اللہ تعالی سے ایسے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہاری موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مومن اور مسلمان یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سرنڈر کر دینے والے پورے طور پر اپنے اسلامیت کا اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی اطاعت میں لگا دینے والا بنے ہوئے ہو ایسے عالم میں تمہاری موت ہو مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی مرحلوں سے گزرتی ہے کہ کچھ لوگ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ابھی جوانی کے عالم میں پہنچے ہیں اور کچھ برہاپے کو اور کچھ کوچھ کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی اس دنیا سے جانے والے ہیں معزز سامین اکرام عبرت اس بات سے نہیں کہ عمر انسان کی لمبی ہے یا چھوٹی ہے بات تو یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے یعنی موت ہر ایک کو آنی ہے دیر یا سویر کبھی بھی موت کا کوئی وقت کوئی گھڑی کوئی لمحہ کوئی خاص وقت نہیں ہے موت کی نہ تو کوئی عمر ہے نہ کوئی وقت ہے کبھی بھی کسی وقت کسی بھی پل کسی کو بھی آ سکتی ہے معزز سامین اکرام صحیح کامیابی اس کے لیے ہے جس کے بارے میں رب زلجلال نے فرمایا فمن زہ زہان الناری وعد خلال جنتا فقد فاز کہ جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت کی اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز تو وہی یقینا کامیاب ہے ایسے لوگ نہیں جو تمناوں میں جیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تو جنت میں جائیں گے معزز سامین اکرام ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنت کے حاصل کرنے کے لیے جو اس زندگی میں اور چلتی ہی بھی سانس کے مرحلے میں انسان اپنے عامال سالح کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں اور اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا آجشہ شروع کر دے اور اپنے رب سے اچھی امید کرنے لگے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے وہ گناہ جو اس کے حلاکت کا سبب بنے گا اللہ نے فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيقَ الْيَقِينَ کہ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آجائے یہ نہیں کہ چند دنوں تک اللہ کی اطاعت گزاری میں لگے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیئے کہ میں واہ مومن ہوں عبادت گزار ہوں نہیں میرے بھائیو موت کے آنے کے وقت تک ایک پل کے لئے بھی آپ کو چھٹی نہیں ہے عملِ صالح سے اے اللہ کے بندوں اچھا خاتمہ بہترین موت یہ مومنین کے لئے مطلوب ہے اور وہ لوگ جو صاحبِ صلاح ہیں جو عقل مند ہیں جو جانکار ہیں ان کا غرض و غائط ہے ان کی غرض و غائط ہے کہ ان کی موت اچھی حالت میں ہو اور بدخو اور برے موت سے برے خاتمہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کا دل سچا ہے ایمان کے ساتھ اور بے شک وہ لوگ جو مومنین ہیں اللہ کے قول پر یقین رکھتے ہیں يُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں کو جو اللہ رب العالمین کے اس قول پر بالقول ثابت جو ثابت قول ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس سے مراد کہ لما تیبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تا موت اس کی سنت پر چلتے رہیں اسی لئے فرمایا يُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بِالْقَوْلِ ثابتِ بِالْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِالْآخِرَةِ کہ وہ مومنین جو ثابت قول پر ثابت رہتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا یعنی عیمان اور عمل صالح سچائی کے ساتھ جو کرے گا وہی دنیا اور آخرت میں اللہ کے حکم سے ہر مرحلے میں ہر آفت و مصیبت کے وقت اس کو اللہ تعالی کی طرف سے مدد ملے گی ثابت قدم رہنے کی وَيُذُلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفَعَلُ اللَّهُمَا يَشَعَ اور ظالموں کو اللہ تعالی زلیل کرے گا گمراہ کرے گا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرب العالمین مومن بندوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں ایمان کی سچائی کے ساتھ اور جو عمل صالح جو جوارح کے ساتھ آزا و جسم کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کو مصمر بناتا ہے پھلدار بناتا ہے یعنی بڑے ہی امدگی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی دنیا کی زندگی میں پورے طور پر جب شبہات کا ورود ہوتا ہے اور شبہات اور فتنے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو ایسے مومنوں کو اللہ تعالی ہدایت بخشتا ہے یقین بخشتا ہے اور جب شہوت کی کا فتنہ اس کو گھیر لیتی ہے شہوت اس کو چاروں طرف سے اُبھارنے لگتی ہے برائی کرنے پر تو ایسے موقع پر اللہ تعالی ایک مکمل پختہ ارادہ اس کو عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف ایسے عامال کو انجام دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور بندہ صرف اسی عامل میں لگ جاتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نفس کی مراد کو اپنے پائے تحقیر سے ٹھکراتا ہے اور اپنے پاہ تلے اس کے کچل دیتا ہے معزز سامن اکرام اسی طریقے سے جو مومن ہیں جو ثابت قول کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں آخرت میں جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دین اسلام پر اور حسن خاتمہ پر برقرار رکھتا ہے اے اللہ کے بندو ہمیشہ اللہ تعالی سے دعائیں کرو کہ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ اتا فرما کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قلوب بنی آدم کلہ بین اسبعین من اصاب الرحمن کا قلب واحد یصرفہ حیث یشا کہ بے شک بنی آدم کے تمام بنی آدم کا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے بیچ ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے اسے چاہتا ہے پلرتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہمہ مصرف القلوب سرف قلوبنا علا طاعتی کا یہ دعا فرمایا اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ اور صرف انہی باتوں کی طرف پھر جس میں تیری اطاعت اور فرما باداری ہے اے مومنوں حسن خاتمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں عمل صالح کی توفیق دے اور جب موت ہو موت کی گھری میں بھی آپ کو عمل صالح کی توفیق دے امام احمد نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے جسے حضرت رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے موت کے وقت اس کو استعمال کرتا ہے لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کا استعمال کرنا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو موت کے وقت اور اس کو ہمیشہ عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے اور اس کو عمل صالح کے عالم میں اس کی موت قبض کرتا ہے حضرت امام رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کے ارادہ کرتا ہے تو اس کو عصا لہو یعنی بالکل عمدہ بنا دیتا ہے شہد کے مانند بنا دیتا ہے نیکی کے عملوں میں غرق ہونے والا بنا دیتا ہے کہا گیا کہ اللہ کے رسول وما عصا لہو کیسے اس کو نیکی کے عمل میں یا اس کو میٹھا کیسے بنا دیتا ہے فرمایا اس کے لئے عمل صالح کے دروازے کھول دیتا ہے ثم یقبزہ اللہ مالبانین اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو حسن خاتمہ پر موت دے حسن خاتمہ عطا کرے اور ہمیں بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں اے مومنوں اسلام تمناو کے ذریعے نہیں اور یہ نہیں کہ ہم اچھے پوشاک پہن لیں ٹوپی جببہ قبہ لگا لیں نہیں بلکہ دل کی سچائی اور عمل صالح کی بجائے سے اسلام اسلام ہیں رب ذل جلال نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء رب فل یعمل عملا صالحا و لا یشرک بھی عبادت رب احدا کہ جو بھی اپنے رب سے ملنے کی ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے موزد سامن اکرام عمل صالح پورے درستگی کے ساتھ یہ مطلوب ہے ہاں ہاں بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کسی بند پر ظلم نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی اینی حرمت ظلم اعلا لکم سم موفی کم ایا کہ یہ وہ عامال ہیں جسے میں تمہارے لئے شمار کر رہا ہوں پھر میں اس کا پورا بدلہ دوں گا تو جو سخص اچھا پائے گا قیامت کے دن فلیحمد اللہ تو اللہ کی تعریف کرے کیونکہ اللہ کی توفیقی سے اچھا عمل کر سکا اور جو برا جانے گا یا برا پائے گا تو اپنے نفس کو ملامت کرے اور ہم سب اس حدیث کو جانتے ہیں انم العمال بالخواتیم کہ اصل عمل کا جو مقصد ہے یا نتیجہ ہے وہ خواتیم کے ذریعے یعنی آخر میں آپ نے کیسے عمل کیا پھر ہمیں یہی ساری حدیث یہی باتیں ہمیں حسن خاتمہ کی طرف بھارتی ہیں اور یہ بات کہ اے معزز سامن اکرام ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے بشارت آئے کہ اس کے موت کے وقت کہ خوش ہو جاؤ فرشتے کہیں گے کہ دھرو غم مت کرو تمہیں جنت کی بیا جمہین